دوستو انڈیا پاکستان کے درمیان نفرت کم ہونے کی بجائے آج کل بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اب دونوں کنٹریز کے درمیان ہونے والی لفظی جنگ میں کوئی بھی ہار مانے کو تیار نہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی ساتھ ایسی شخصیات کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے لائیو ٹی وی پہ انڈینز کو کھری کھری سنا ڈالی لیکن ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو آتیف اسلم نے اپنے سنگنگ ٹیلنٹ کی وجہ سے کافی شورت حاصل کر لی ہے لیکن جب انڈیا کے ایک ریپورٹر نے ان سے انڈین موویز میں پاکستان کو پڑھنے والی گالیوں کا سوال کیا تو آتیف اسلم نے پاکستان میں انڈیا کو پڑھنے والی گالیاں یاد کروا دی دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو وٹس ایپ کے جیسی ایک اپلیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں جو وٹس ایپ سے بھی زیادہ بہتر اور آسان طریقے سے کام کرتی ہے جیسے کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ بہت سلو چل رہا ہو تو آپ کی کال پھر بھی وٹس ایپ کی طرح کٹ نہیں جائے گی بلکہ نورملی کال چلتی رہے گی اس میں آپ اپنی پوری پرائیویسی اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی فرینڈ کو اس کے نام سے سرچ کر کے فرینڈ ریکویسٹ بھیڑ سکتے ہیں اور بے شمار ایسے فیچرز اس میں شامل کیے گئے ہیں اس اپلیکیشن کا نام کلام ٹائم ہے اور اس اپلیکیشن کو زیادہ سے زیادہ ڈاؤنلوڈ کر کے اسے پرموٹ کریں لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے نمبر ٹین دوستو پاکستان کے آرمی چیف اور سابق صدر پرویز مشرف کو کئی بار مو توڑ جواب دیتے ہوئے دیکھا گیا ہے اب جیسے کہ جب انڈیا میں ہی ایک کانفرنس کے دوران صحافی نے پرویز مشرف کو انگلیش میں جواب دینے پہ تنف کیا اور ہندی میں بات کرنے کو کہتا ہے تو ان کے جواب نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے آپ اس کی بات جائے جائے ہندی میں بات کر لیتے ہیں جیسی باشا میں آپ نے بہت اچھا بلا آپ ہندی میں کہیں میں اردو میں کہوں گا نمبر نائن دوستو اسی طرح ایک لائی ٹی وی شو کے دوران جب نیوز اینکر پاکستان کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے تو پرویز مشرف نے اسے تھپڑ کے بدلے مکہ مارنے کی دھمکی دے ڈالی تھی تو دوستو اس بہادری کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نمبر ایٹ دوستو اب ہم آپ کو پرویز مشرف کی ایک اور لا جواب ویڈیو دکھاتی ہیں جو کہ ایک لائیو ٹی وی شو کے دوران انہوں نے انڈین اینکر کو ایسے آرام سے تمیز سکھائی جسے وہ کبھی نہیں بھولے گی تمیز سے بات کریں اور آرام سے بات کریں آپ کو لڑائی کر رہی ہیں میرے سے آپ کوئی آرام سے پوچھ رہی ہوں اور آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے گا نمبر سیون دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ شاروخ خان کے فینس نہ صرف انڈیا بلکہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہیں لیکن وہیں پاکستانی اداکارہ نرگس شاروخ خان سے کافی نفرت دکھاتے ہوئے بھی نظر آئی تھی اس کی نفرت کا اندازہ آپ ویڈیو دیکھ کے لگا سکتے ہیں نمبر سکس دوستو اب بات کرتے ہیں پلواما اٹیک کے بارے میں ڈس کے بعد پاکستان کی اینکر مونہ عالم کو ایک شو میں بلائیا گیا تو انڈین اینکر کے موں سے بھارتی فوجیوں کے لیے شہید کا لفظ سن کر مونہ نے انہیں ایسی باتیں سنائی کہ وہ آئندہ شہید لفظ کبھی نہیں بولے گی مونہ عالم جی آپ لوگ اتنا ڈردے ہیں ست سننے سے آپ لوگ اتنا ڈردے ہیں ست سننے سے کہ آپ نے میں نے ایک سینٹنس پرانے کیا ہے میں نے ایک جمعہ پوری پورا نہیں کیا ہے اور آپ لوگ زہر پورا نہیں ہونے دینے سکتے ہیں آپ اتنے ایک کیور کیوں ہیں آپ اپنے لوگوں کو کیوں لوگ بنانے کی کوشش کریں مجھے ایک پسپیکٹف تو بتانے دینا یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے رہی گے آپ کو کیا بولیں گے ان کو نظر نہیں آرہا کہ میں نے ایک سینٹنس بول آئے اور آپ اتنا ڈر گئی ہیں کہ آپ مجھے بولنے نہیں دے رہی ہیں کیا انڈیاں نظر نہیں آرہا نمبر فائیو دوستو اسی طرح پاکستانی اینکر فیضا خان انڈیا کا اصلی چہرہ دکھاتی ہیں کہ انڈیا میڈیا بھی چیخ اٹھتا ہے انہوں نے ایسا کیا کہا یہ سب آپ ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پاکستانی جنتہ پاکستانی عوام چندہ لیتی ہے غریب ہے بھوکے پیٹس ہوتی ہے یہ محترمہ یہ فرما رہی تھی کہہ رہی تھی اوہ بی بی تمہارے جو ملک میں حالات ہیں تمہیں اپنے حالات کے بارے میں کچھ نہیں پتا جو تم لوگ ڈراموں میں ڈرامے کرتے ہیں لٹرلی ڈرامے کا نام کسی نے صحیح ڈراما لکھا ہے کہ پانسو کروڑ آٹسو کروڑ ایک ہزار کروڑ اٹھارہ سو کروڑ تم لوگ کی عوام تو بلو دی بیلٹ زندگی گزارنے پر مصروف ہے آپ لوگ کی جو عوام ہیں نا وہ بلو دی بیلٹ غربت سے بھی نیچے کی زندگی بسر کری ہے یہ تم لوگوں نے ایک ماسک پینا ہوئے جو تم لوگ دکھاتے ہیں اپنی فلموں میں اپنے ڈراموں میں آنتگوادی کہتے ہو نا تم لوگ کی فلموں کو پیسے کون دیتے ہیں یہ بتاؤ تم لوگ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں پیچے سے فنڈنگ ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے پھر اگلی بات تم لوگوں نے کی کہ جی انڈیا میں پاکستان سے بہتر حالات اور پاکستان کا دماغ کام کرنا بند ہوگی بی بی مارا دماغ تو جا گئی اب ہے ہم 21 سدی کے زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ بہت آگے کے لوگ ہیں اکانومی تم لوگ کہتے ہو تم لوگ کی ترقی کر رہی ہے اپنی دماغ کو تم لوگ نے پیچے کیوں کر لیا 1947 نہیں ہے یہ 1947 سے بہت آگے جا چکے ہیں تم لوگ نے پاکستان کے وجود کو ایکسپٹ نہیں کیا حضم نہیں کیا ڈائجسٹ نہیں کیا تو دیفینیٹلی تم لوگ پاکستان سے بہت زیادہ حسد کرتے ہو جیلس ہوتے ہیں کیونکہ ہمیشہ دوسرے کے بارے میں بات وہ کرتے ہیں جس کے حواظ پر دوسرا سوار ہوتا ہے اور وہ آپ کو اپنے سے بہتر لگتے ہیں ہم نے کبھی انڈیا کے بارے میں بات نہیں کی وہ ڈائم کیئر ہم بہت بزی ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فیضا خان نے بہارت کے بارے میں ٹھیک کہا یا نہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر فور دوستو شوئب اکتر وہ پاکستانی کرکٹر ہیں جو انڈیا کرکٹر سے دوستی ہونے کے باوجود بھی اپنے پاکستان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہیں گے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے میچ پہ ایک شو کے دوران جب انہوں نے انڈیا اینکر کو دلائی لفظ استعمال کرنے پہ خوب سنا ڈالی تھی سو گھنٹے پہلے جس طریقے سے دھلائی ہوئی تھی پاکستان کی ٹیم کی آج پھر سے دھلائی کے لئے تیار ہو کر آرہے ہیں نا آپ کے کھلاڑی دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ کا نام کیا ہے خاتون میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور آپ اگر تمیز کے دارے میں رہ کے سوال کریں گی تو میں آپ کو جواب دوں گا اگر آپ یہ کہیں گے دھلائی ہوگی سوشتہ ہوگی یہ ہوگی مجھ سے کرکٹ کے سوال کریں میں آپ کرکٹ کے جواب دوں گا سوشتہ ہو رہی ہے دلائی ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی لینگویج آپ کی اگر مجھ سے کرکٹ سوال پوچھیں میں آپ کو جواب دے دوں گا نمبر تھری دوستو اسی طرح انڈیا کے ایک شو کے دوران جب اینکر نے پاکستانی ٹیم کا مزاق اڑایا تو شویب اکتر نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی کہ اینکر بھی گھڑ بڑا جاتا ہے اگر آپ کو شویب اکتر کا یہ جواب اچھا لگا تو ایک لائک تو بنتا ہے نمبر ٹو دوستو انڈیا پاکستان کے کرکٹرز ایک دوسرے کی کافی رسپیکٹ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے لیکن جب انڈیا کرکٹر ورندر سواگ نے شویب اکتر کے خلاف غلط باتیں کی تو شویب اکتر نے بھی ان کی بات کا بھرپور جواب دیا تھا بعد میں شویب اکتر بہت اچھا دوست بن گیا کیونکہ اسے انڈیا میں بزنس چاہیے تو ہماری تاریف تو کرنی ہی پڑے گی تب ہی اسے یہاں بزنس مل سکتا ہے تب ہی اسے کمنٹ کمنٹس کے لئے بھلایا جا سکتا ہے کہ آپ جتنے بھی شویب اکتر کے انڈرو دیکھیں گے سب میں یہ دیکھیں کہ وہ انڈیا کے تاریف ہوگی ایسے پلندے بانتا ہے کبھی کبھی اس نے نہیں کہا ہوگا یہ سب جو آج جو ٹی وی بر بیٹھ کر کہتا ہے تو یہ پیسہ سب کچھ کرا سکتا ہے اور اگر یہاں ایک لاکھ ملیں گے تو پاکستانی دو لاکھ ہوں گے ایک ویڈیو وارلوی پرانی ویڈیو ہے میرے دوست کی ہے سواگ سواگ آپ کو پتا ایک بڑا کیجول آدمی ہے اور بڑی کیجول باتیں کرتا ہے اور نون سیریس باتیں کرتا ہے وہ آپ کو پتا یہ سب کو لیکن اس نے کہا ہے کہ شویب اکتر کو پیسے چاہیے تو اس لئے وہ انڈیا کی تعریف کرتا ہے دیکھئے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور انسان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے انڈیا نہیں اللہ پالتا ہے یہ بڑا فرمی بلیو ہونا چاہیے دوسرا سواگ کے لیے اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جتنے اس کے سر پر بال نہیں ہے اتنا میرے پاس مال ہوگا نمبر ایک دوستو انڈیا میں پاکستانی ایکٹرز کی پابندی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں اس پر باقی سیلیبرٹیز نے بھی رد عمل دکھایا تھا لیکن پاکستانی اداکارہ ریچل خان تو کافی غصے میں نظر آتی ہیں اور اب ہم آپ کو ان کا ویڈیو پیغام دکھاتی ہیں کہ انہوں نے اس بات کا انڈیا کو کس طرح سے جواب دیا تھا پاکستانی آرٹسٹ ریکوائیٹ ہے آپ اچھے ماں سے دے کے بلاتے ہیں کیوں اے پلس کیک اگری کی کاموں میں پاکستان کے آرٹسٹوں کو بلائی آجاتا ہے بیسک پاکستانی آپ کی ضرورت ہے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ ہمارے پرائیم میسٹر صاحب نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ ہم لوگ بات چیت کے موٹ میں ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے جنگ کرنی ہے تو پچھلے بیس سال سے ہم جنگ کے موٹ میں ہی جنگ کر رہے ہیں جنگ کا مزہ ہم آپ کو چکھا دیں گے ہمیں بین کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا پاکستان میں نہ تو ٹیلنٹ کی کمی ہے پاکستان میں نہ تو کام کی کمی ہے تو دوستو یہ تھی پاکستان کی کچھ ایسی ناموار شخصیات جو لائف ٹی وی پہ انڈینز کو بھرپور جواب دے ڈالتی ہیں تو ان سب میں سے کس کا جواب آپ کو سب سے زیادہ قرارہ لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہماری فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں کلان ٹائم اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کریں چونکہ ویڈس اپ کے جیسی یہ اپلیکیشن پوری دنیا میں کہیں بھی استعمال کی جا سکتی ہے موسیقی